میں ہوں فخر سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فیت فخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے آہ رشیا یوکرائن وار آہ تو چل رہی ہے تقریباً الموسٹ ابھی ایک سال ہونے والا ہے لیکن اب اس میں کچھ نئی ڈائمنشنز بھی آہ آ رہی ہیں آہ نیوکلئر ویپنز کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس میں آہ امریکہ ان رشیا آمنے سامنے موجود ہیں آہ اس کے ساتھ ساتھ آہ آپ کو یاد ہوگا بیانہ میں ایک آہ اوپیک آہ کا ایک بہت امپورٹنٹ آہ اجلاس ہوا تھا اور وہاں پہ ان سب کنٹریز نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم پروڈکشن کو کم کریں گے اور امریکہ نے محمد بن سلمان کو کہا کہ آپ اس کو کم نہ کریں جس کی وجہ سے پچھلے تقریباً الموسٹ ایک سے دو مہینے ہوئے ہیں کہ آہ ایک دوریاں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں اس کا بیک گراؤن کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان صاحبی چیزوں کے اوپر بات کریں گے بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر اینلسٹ فروم سٹاک ہوم ڈاکٹر اشتیاک احمد صاحب ڈاکٹر صاحب تینکیو بہت بہت شکریہ آلویز اپلیئر ٹاکنگ ٹو یو آہ تینکیو بہت مجھ سر سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جی آہ نیوکلئر ویپنز کے حوالے سے انہوں نے پہلے یہ غالباً اس منت میں یہ دوسرا سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا ہے کہ اس طرح کے ویپنز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے آہ پیوٹن کی طرف سے صرف کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہم اور آپ غالباً میں نے اور آپ نے بھی اس پر شو کیا تھا آہ کافی دفعہ کیا ہے تو لگتا ہے ایسے تھا کہ یہ شاید کچھ دنوں میں یہ کہانی ختم ہو جائے گی زیادہ زیادہ ہم پندرہ دن یا ایک مہینے میں لیکن اب سال ہونے والا ہے اور یہ جو جنگ ہے یہ پیلتی جا رہی ہے اور اس نے تقریباً آلموس میں کہوں گا دنیا پورے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے دیکھیں یہ جنگ کا شروع ہونا اور اس کی ساری بیک گراؤنڈ کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ جنگ آوائیڈ ہو سکتی تھی اور ٹھیک ہے پوٹن نے اپنی ایک ایروگنس کے ذریعے ایک اوور کانفیڈنس کے ذریعے یہ جنگ شروع کی لیکن اس سے پہلے کئی کوششیں ہوئیں کہ یہ جو ہیں یوکرین کی حکومت کو بھی اور یہ جو انسرکلمنٹ کی فیلنگ ہے نا رشنز کی اس کو بھی پکچر میں لائے جائے لیکن اس پہ بعد بار دوبارہ بات کرنے کا کوئی تک نہیں ہے ہم کر چکے ہیں بلکل بلکل لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں بات نہیں ہو رہی کہیں پہ کہ سیز فائر ان کا کروایا جائے باقی جنگوں میں جہاں پہ ہوتی ہیں تو سیز فائر is one of the main things being considered لیکن اب اس پہ کوئی آئی نہیں رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس جنگ کو پرولانگ کرنے کے حق میں ہیں رشنز کو اگر کوئی فیس سیونگ قسم کا exit ملے تو شاید وہ اس جنگ سے ازاد یا نکل جانے کی لیے تیار بھی ہو جائیں لیکن at the moment لگتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے اب جو latest رشیہ کی طرف سے الزام آیا ہے وہ ہے کہ dirty bomb دو Ukrainian facilities میں تیار ہو رہے ہیں dirty bomb جو ہے وہ conventional weapons جو ہوتے ہیں جس میں dynamite استعمال ہوتی ہے اور اس کے اندر تھوڑی radio active material بھی ہوتا ہے جو atomic bomb نہیں ہوتے لیکن nuclear bomb کی ایک primitive شکل ہے اور dirty bomb اکثر کہا جاتا ہے کہ terrorist organizations استعمال کرتی ہیں جس سے دہشت بہت پھیلتی ہے چچینیم پیش ایک زمانے میں الزام لگایا گیا تھا کہ وہ رشیہ میں پتہ نہیں ریلوے لائن پہ کوشش کر رہے تھے مگر ناکام ہو گئے اور القاعدہ کے متعلق بھی بات سونی تھی کہ they are trying to construct and use a dirty bomb اور اب جب یہ الزام آیا ہے رشیہ کی طرف سے کہ یوکرین استعمال تیار کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں الزام لگایا جائے روس پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو secretary of state American ham Mr. Blinken کے نام ہے ان کا شاید انہوں نے کہا ہے کہ جی the Russian president put in is in the habit of loose talking یعنی loose talk ہوتا ہے ایسے الزام لگا دینا لیکن Russians کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ evidence ہے اب یہ جو international atomic energy ہے اس کے پاس بھی یہ issue گیا ہے اور انہوں نے بھی اس کا note لیا ہے لیکن NATO اور Americans اور یہ جو ہیں western Europe کے leading mullks ملک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان میں ہماری کوئی involvement نہیں ہے تو اب کون سچ بول رہا ہے during such a period the first casualty is truth کہا جاتا ہے exactly یہ ایک propaganda war بھی تو چل رہی ہے نا absolutely right بالکل اچھ کیا ہے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے پتہ کرنے کا یہ اچھا یہ یہ والی چیز تو صحیح ہے لیکن America directly is جنگ میں تو نہیں ہے لیکن experts آپ جیسے اور بہت سارا experts یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ America اور Russia کی war ہے یہ باقی بیچ میں Europe اگر آ رہا ہے یا کوئی اور آ رہا ہے تو وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ان کا ویسے ہی نقصان ہو رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ آج کل power shortages آ رہی ہیں فرانس میں ہم نے ایک دو ہفتے پہلے دیکھا کہ جو وہاں پہ violence ہمیں نظر آئی پورے فرانس میں جرمنی میں strikes اور یہ ساری چیزیں یقیناً باقی countries میں کیونکہ سردی وہاں پہ شروع ہو چکی ہے تو سر آخر یہ والے جو ممالک ہیں یہ بھی تو کافی اثر رکھتے ہیں دنیا میں یہ کوئی چوٹے ملک تو نہیں ہے یورپی یونین تے ایک بہت بڑا مضبوط بلوک ہے تو وہ کیا ریشیا کے ساتھ settlement نہیں کر سکتا وہ امریکہ کو نہیں کر سکتا کہ اینا فیز اینا بس کر دو آپ لوگوں نے تو ہمارا بھی بیڑا درک کر دیا بات یہ ہے کہ دو تین اس میں positions ہیں کہ امریکہ کو اپنا influence یورپی یونین پہ گھڑتا نظر آ رہا تھا اس جنگ کے ذریعے دوبارہ دیکھیں نا سویڈن اور فیر لینڈ جو neutral رہے ہیں اور خاص طور پر سویڈن جو ٹو ورلڈ وارز میں neutral رہا ہے اس نے بھی membership سیکھ کر لی ہے تو جب آپ یہ کرتے ہیں نیٹو کی membership تو نیٹو means American military leadership سمجھ گئے آپ تو جو ایک کوشش تھی کہ یورپین یونین ایک independent اپنا military position create کرے گا وہ اب نیٹو کے تحت آگیا سارا کچھ ایک تو یہ position ہے دوسری position یہ ہے کہ کیونکہ ریشیا جو ہے وہ ایک undemocratic nationalist ملک ہے اور وہ ایک کمزور neighbor کے اوپر حملہ کر کے اس کو دوبارہ ہے تو اگر یہ ریشیا کو یہاں پہ نہ روکا گیا تو یہ سارا سلسلہ پھیل 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 سکتا ہے دوسرے علاقوں میں بھی تو دونوں طرف سے یہ positions ہیں once again اگر آپ background میں جائیں تو دونوں طرف سے میرے خیال سے زیادتی آپ point out کر سکتے ہیں کیونکہ actually nobody can explain why nato should keep on expanding after communism came to an end اس کی کوئی argument ہی نہیں ہے ہاں جی بلکہ یہ بھی evidence ہے کہ ریشیا نے ایک دفعہ apply بھی کیا تھا کہ we want to join یہ جو nato والا سلسلہ ہے تو اس کو overrun کر دیا گیا تو somebody somebody wants یہ destability یہاں پہ ایک منٹ یار ایک منٹ ذرا میرا فون جی بالکل جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ nato اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری forces ہیں especially اگر امریکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان لوگوں کا جو رویہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ شاید وہ end کرنا چاہتے ہیں اس جنگ کو ورنہ یہ میرے خیال میں جنگ ختم ہو سکتی تھی اور یہ modern era میں ہمیں یاد ہے کہ نرندرہ موڈی جی نے بولا تھا ولادمیر پیوٹن کو کہ یہ جنگوں کا era نہیں ہے بلکہ یہ development اور یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہونی چاہیے سر مجھے جب سی او میں بات کی تھی نرندرہ موڈی جی نے اور انہوں نے سامنے کہا تھا کہ یہ جنگوں کا دور نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کرنا کسی اور نے کیوں نہیں کی یہ کیمران نے کیوں نہیں کی جو فرنچ پریزیڈنٹ ہے یہ جو بائیڈن نے کیوں نہیں کی یہ کسی اور نے کیوں نہیں کی ایک ایشین ملکہ ہندوستان کا نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ influence رکھتا اس وقت دنیا میں انہوں نے یہ بات کی ولادمیر پیوٹن کے سامنے لیکن اور کسی سے ہم نے نہیں سنی علاقہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی ان کے ساتھ تعلقات بھی ایر ایشیا کے ساتھ اور شاید پیوٹن کے ساتھ دوستیاں بھی اب یہ باقی یہ بڑا ایک interesting آپ کا observation ہے کہ نرندر موڈی صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں کہ this is not the era of war یہ سارے western powers اور امریکہ وہ کیونکہ اس قسم کی بات کیوں نہیں کر رہے وہ صرف یہ proof کرنا چاہتے ہیں کہ رشیا اگریسر ہے اور ایک ملک جو self جس کی sovereignty ہے اور وہ اپنی ایک choice کرنا چاہتا ہے European union اور نیٹو میں join کرنے کا تو یہ اس self of right right of self determination ہے یہ اس کو crush کر رہے ہیں تو کوئی تو کوئی western powers بھی اس جنگ کو ختم کرنے کے لگتا ہے کہ تیاری نہیں ہے ان کی ان کی شاید calculation ہو کہ اگر رشیا کو ہم odd drag کر لیں تو شاید رشیا کے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں uprising ہو جائے against پوٹین اور پوٹین اور اس کا جو سارا سلسلہ ہے وہ collapse کر جائے تو یہ بھی ایک strategy تو ہو سکتی ہے نا but i do agree with you why is only Narendra Modi ji saying this and why not western powers تو یہ بڑا interesting interesting اور intriguing قسم کی situation ہے کہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو effort ہونے چاہیے نا وہ نظر نہیں آتے exactly sir ہم مطلب ہم تو یہی سنتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ civilized لوگ کیونکہ ترقی بھی بہت ان لوگوں نے کیا last اگر hundred years میں دیکھیں آ یا last fifty years میں دیکھیں education بھی ان کے پاس بہت ہیں اور united nation میں بھی بہت influence رکھتے ہیں بلکہ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر اپنے countries کے اندر یہ میں چوٹی سی تو خیر اب جنگ نہیں کہوں گے بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے کیونکہ ریشیا ورسز ریسٹ آف دا ورڈ ہم کہہ دیں یا پھر ریشیا ورسز یورپی یونین امریکہ کو کہہ دیں عادی سے شاید زیادہ دنیا ہے western world آپ کہیں western world exactly کئی ملک جو ہیں وہ اس کے یہ western world کے پروپیگنڈے کو نہیں accept کرتے نظر بھی آ رہا ہے جی جی چھے تو میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ سر اگر یہ یہ والی جنگ نہیں روک سکتے تو پھر سر یونائٹڈ نیشن ہے یہ یورپی یونین ہے یہ فلاں ہیں یہ ڈمکاں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف بس ہم ہمیں دکانے کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں اگر یہ اپنے اس جنگ کو نہیں روک سکتے چلے میں نہیں کرتا ذکر افغانستان جنگ کا میں عراق جنگ کا یا میں لیبیا کے جنگ کا یا پھر اور جو چھوٹے کنٹریز میں ہوئے انسان تو زیادہ اس میں مرے لیکن چھوٹے ملک اس لیے کہ ان کی کوئی انفلوینس نہیں تھا ورڈ سٹیج کے اوپر ان کے پاس شاید اس طرح کا پیسہ نہیں تھا لیکن یوکرائن میں ہو رہا ہے تو اٹلیسٹ اب تو ان کو روک لینا چاہیے آزاروں لوگوں کی جانیں آلڑی جا چکی ہیں میں تو بالکل آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں لیکن کیونکہ میں سویڈن میں رہتا ہوں اور ہر شام کو ہم بیٹھ کہ یہاں کا نیوز دیکھتے ہیں وہ اتنا ون سائیڈیڈ ہی ہوتا ہے کہ جو ریپورٹر بھی ہیں وہ جو یہاں سے جاتے ہیں جی وہ جہاں پہ ریشنز بڈرو کر گئے ہیں وہاں پہ یوکرینین بکٹری کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان ویسٹرن پاورز نے ٹوٹل ایک پوزیشن لے لی ہے یوکرین کے حق میں اب یہ تو ہسٹری بتائے گی نا بعد میں کیا یہ ایک فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا یہ تو نظر آتا ہے کہ یہ پاورز کوشش نہیں کر رہی ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے سمجھ گئے آپ جس میں کوئی شک نہیں ہے سمبڈی وانس ٹو ڈریک آن دو وار اور شاید کیلکولیشن یہ ہے کہ پوٹین کے خلاف کوئی بغاوت ہی ہو جائے ریشیا میں اور اگر وہ بغاوت ہوتی ہے تو ان کا مقصد پورے اس علاقے میں جو ہے اور وہ مقصد پورا ہو جائے گا بھی آتی ہاں پورا ہو جاتا ہے جی اچھا صاحب لیکن جس طریقے سے ہم نے آہ یورپ کے اندر لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ انفلیشن ہیں آہ پاور کرائسز ہیں یہ ساری چیزیں ہیں سردی وہاں پہ آہ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہاں سے گیس نہیں مل رہی بلکہ آہ دو تین دن پہلے ڈی 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 ویو ریپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان اور منگلہ دیش کو بہت زیادہ پرابلمز جسی لئے آ رہی ہیں کہ رشیہ قطر سے جو ایل این جی خرید رہا وہ مہنگے پیسو زیادہ پیسو میں خرید رہا تو اس لئے ان کنٹریز کو اب ایل این جی اویلیبل نہیں ہے لیکن سر ہم تو چلے میں یہ کہہ دوں گا کہ ہم تو آدھی ہیں چیزوں کے کہ چلے کبھی گیس نہیں آ رہی تو کبھی بجلی بجلی نہیں ہے تو کبھی کیا ہے کبھی پیٹرول نہیں ہے پمس پہ یا کبھی اور کانے پینے کے کبھی آٹا غائب ہو جاتا ہے یہ تو ہم پاکستانی تو چلے آ دی ہیں اب بنگلہ دیشی بھی شاید آ دی ہوں کسی حد تک یا پھر ایشین کافی حد تک چلے برداشت گھر بھی لیتے ہیں لیکن سر کیسے کریں گے یہ 28 کنٹریز ہیں اور موسٹی کو اگر جرمنی میں یہ پرابلم فیس ہو رہی ہے فرانس میں ہو رہی ہے تو یہ بڑی ایکانومیز ہیں یوکے میں بھی ہے بہت ہے یوکے میں ایکزیکٹی سوری میں یوکے کو موسٹ کر رہا ہوں ایپسولوٹ ریائٹ سر اتنے اگر ان بڑی طاقتوں میں یہ چیزیں ہو رہی تو پھر وہاں پہ تو اور چوٹے کنٹریز بھی ہیں یورپی یونین کا حصہ ہے صرف وہ کیسے برداشت کریں گے ان ساری چیزوں کو یہ مجھے نہیں پتا کیسے برداشت کریں گے مطلب کل رکھ شاپ کی خبر تھی کہ پیٹرول کی کمی کے باوجود گیس ریزروز جنہوں نے پورے اپنے قائم رکھے ہوئے ہیں تو شاید اتنا برا ونٹر نہ گزرے اب یہ بھی تو ایک جنگ کی سٹریٹیجی ہے نا کہ آپ لوگوں کو پوری طرح انفارم نہ کریں لیکن میں نے دیکھا سویڈن کے اندر کل ایک وہ کیا کہتے ہیں بیکری کے اونر جو ہے نا ہی وہ سکرائنگ کہ میں اپنی تباہ ہو گئی ہے میری ساری بزنس how are we going to manage میں اپنے گھر کے اپنے بچوں کو کیسے پالوں اپنے employees کو کیسے تو سویڈن کی بھی economy کا اس کا ستیاناس ہوا ہوا ہے اچھا جو big banks ہیں ان کا profit بہت اچھا جا رہا ہے اور جو war industry ہے اس کی تو وارے نیارے اب ہو جائیں گے نا جب وہ پانچوں گی اور سرکڑائی میں والی بات ہے تو winners اس میں وہی لوگ ہیں جو powerful ہیں امیر ہیں well set ہیں ان کو اس جنگ سے کوئی نقصان نہیں ہونا بلکہ ان کو تو شاید اور جنگ کے بعد وہ license بھی ملے ٹھیکے بھی ملے construction کے لیے مزید فائدہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جنگ کروانے سے کچھ powerful جو ہیں forces lobies سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور عوام کو ایک حد تک دبا لینا mislead کرنا یہ لگتا ہے ممکن ہے کہا جاتا ہے کہ یہ information ہی رہا ہے لیکن یہ disinformation ایک بہت بڑا عیرہ ہے بہت اچھی بات کیا ہے ایسے بڑا problem ہے بہت اچھی بات آپ نے کی سر کی اتنا advance دور میں ہم لوگ رہے لیکن اس کے باوجود بھی disinformation اور misinformation کافی زیادہ ہے بالکل آپ سے agree on size بات پہ ابھی g20 بھی نومبر میں ہونا ہے بالی میں وہاں پہ بڑی طاقتوں کے جو بھی leaders ہیں وہ وہاں پہ ہوں گے جو بائیڈن بھی mbsb اور اس کے ساتھ ساتھ نرندرہ موڈی جی بھی لیکن اس وقت یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ ملاقات نہیں ہونی محمد بن سلمان versus جو بائیڈن کی ایک تو یہ issue ہے پھر اندوستان غالباً یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یوکرائن اور رشیہ کو ایک page پہ لے آیا جائے یا ایک table پہ لے آیا جائے اور شاید یہ کوششیں پچھلے کئی مہینوں سے ان کی طرف سے چل رہی ہے diplomatic front پہ صرف کیا نظر آ رہا ہے کہ سعودیہ اور امریکہ کے بیچ میں ایک اور problem ہو سکتی ہے اور کیا انڈیا کامیاب ہو سکتا ہے یوکرائن جو دوسری دنیا اس جنگ کو نہیں ختم کر سکی تو اس کا کیا فرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے اور شاید کر بھی جائے اگر انڈیا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا security council کی permanent membership کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے یہ یاد جا رکھیں آپ تو انڈیا کی ساری ڈپلومسی جو ہے وہ اپنے stature کو منوانے کی لیے بھی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے security council میں وہی ملک ہوں جو جنگ کے خلاف ہیں جو سمجھ گئے آپ بالکل اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انڈیا کی permanent position کو security council میں روکنے کی کوئی argument نہیں بن سکتی ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑی انڈیا کی gain ہوگی کیا وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں i don't know لیکن اگر ہو جائے ہیں تو اس کا ایک consequence جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا becomes a permanent member of the security council امریکہ اگر روکنا بھی چاہے تو کیسے روکے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب everybody fails but india succeeds تو اس سے زیادہ اپنے influence کی کیا نشانی ہو سکتی ہے بالکل سمجھ گئے آپ بالکل سے دوسرا یہ کہ سعودی ریبیا اور سعودی ریبیا کے جو ہے محمد بن سلمان کی میٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک بڑی میرے لیے بھی complicated issue ہے کیونکہ traditionally سعودی ریبیا اور امریکہ بہت close رہے ہیں بالکل اور اب سعودی جو ہیں وہ بائیڈن کو بھی defy کر رہے ہیں اور ان پہ یہ تھا کہ آپ اپنی جو ہے production کو بڑھائیں جی ہاں جی اس کو سعودیز نے agree نہیں کیا تو what is this indicative of i have no very good explanation کیونکہ ابھی تک ایران اور سعودی ریبیا ایران اور امریکہ کی relationship کوئی اس طرح کی نہیں ہوئی کہ وہ سعودیز اس سے فکر مند ہو جائیں جی 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 سمجھ گئے آپ بالکل اور this is still something that i am wondering about and میں irresponsible بات نہیں کرتا بالکل یادہ i have no way of understanding کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودیز نے realize کر لیا کہ this america کا وہ hold جو دنیا پہ تھا وہ اب نہیں رہا اس جنگ نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ your European اور یہ جو ہیں powers جو western powers ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ساری دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے control میں بھی نہیں ہے بالکلی سعودیز think کہ یہ ہی ایک future کا سیناریو ہے جس میں چائنہ کے قریب وہ ہیں آپ کو پتہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے اس علاقے میں ان کا influence قائم رہے گا so this is all very very unclear at the moment okay بالکل صحیح ہے اور کیونکہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ cut down نہ کریں اپنی production کو oil کی لیکن سعودی اربیہ نے اور opaque جو countries ہیں oil producing countries انہوں نے یہ کیا اور اس کے بعد یہ جو problems ہیں یہ شاید بڑی بڑھتی ہوئی نظر آئی اور ایک دوسرے سے دوریاں ہمیں نظر آ رہی ہے ریاض اور واشنگٹن کے بیچ میں لیکن آئندہ وقت میں پتا چلے گا کیونکہ جو بارڈن administration ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب ان کا وہ hold واقعی سر نے بھی کہا کہ نہیں رہا اس سے پہلے علاقے ٹرم کے اوپر بڑا مزاک اڑا آیا جاتا تھا اور کہتے کہ یہ بڑا non serious آدمی ہیں لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا انہوں نے دنیا کو بڑا جوڑ کے رکا ہوا تھا جس میں سعودی اربیہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں سعود ایشیا میں پاکستان اور انڈیا یا چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہو یا باقی دنیا کے ساتھ اس کو انہوں نے بڑا بالنس کیا ہوا تھا خیر anyway یہ چیزیں تو چل رہی ہے اب بھی چلتی رہیں گے اور اس پہ اوپر اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے کرتے رہیں گے thank you very much sir for joining the show and thank you very much for watching debate خیر ہے یہ کسی اوڈی بیٹ پہ پیر ملیں گے تب تک کے لئے take care موسیقی